سال دوہجار چوبیس دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے سماپتی کی طرف بڑھ رہا ہے اور جوتیس کے سب سے شب گرہے سب سے بڑے گرہے دیو گروہ برسمتی بھی اپنی چال اپنی گتی کو بدل رہے ہیں وقری ہو رہے ہیں گروہ کے پیڑام آپ کو کیا پلے گی گروہ کیا ریڈل دیں گے جب وہ وقری ہو جائیں گے گروہ کا یہ پریورتن ہماری دیپا والی پر کیسا حصہ ڈالے گا کیا ہماری دیپا والی بہت بہتر ہونے والی ہے کیونکہ دیپا والی کے آس پاس گروہ شکر کا درشتی سمند بنے گا اور یہ لکشمی نرائر راجیوگ بنے گا یہ سنیوگ کبھی کبھی آتا ہے تو آپ کو بھی سالوں کے بعد دیپا والی پر یہ شب سنیوگ کا اشروعات مل رہا ہے برسپتی، گیان، دھرم، سکھ، سنطان جیون کا ہر چھوٹا بڑا سکھ دینے کا عدھکار رکھتے ہیں گروہ کی تین درشتیاں ہوتی ہیں گروہ جس بھی گھر کو دیکھتے ہیں اس گھر کا بھلا کر دیتے ہیں اس گھر میں امرد بھر دیتے ہیں یہ پریورتن برشب راشی میں ہو رہا ہے نو اکٹوبر صبح دس بجے لگ بھگ برشب راشی میں وقری ہوں گے دیو گروہ برسپتی اور پانچ فروری تک وقری رہیں گے نوراتری میں شب دنوں میں گروہ وقری ہو رہے ہیں تیرہ اکٹوبر سے ساتھ نومبر تک گروہ دھیان سے سنیے گا تیرہ اکٹوبر سے ساتھ نومبر تک گروہ ورشب میں وقری اور شکر ورشک راشی میں ہوں گے ایک دوسرے سے ساتھویں ہوں گے یعنی ایک دوسرے پر ساتھویں دشتری سے دیکھیں گے یہی پر بن جائے گا لکشمی درائن راجیوگ اور یہی سے آپ کی دیپا والی شب ہو جائے گی ان دنوں میں دھن بہت آئے گا آپ کے پاس ماہ لکشمی بہت آئیں گے آپ کے پاس سخ پانے کے لیے شاندار سمیں ہے نیا گھر نیا وہاں نئی فیکٹری نیا بزنس نیا سٹارٹ اپ لگانے کا ایک شاندار سمیں ہے ورشب راشی کے تین نشتر کرتکہ روڑی اور مرکشرا یہ تینوں نشتر جو ہیں سورج چنر منگل کے ہیں اور یہ تینوں نشتر دیو گروہ برسپتی کو بہت پریہ ہیں اس لئے وقری گروہ برا پیڑام نہیں دیں گے وقری گرہ کی شکتی بڑھ جاتی ہے اور وہ اچھ گرہ کے برابر فل دینے لگتا ہے تو شروعات کرتے ہیں آپ کی راشی کو کیا پریڑام ملنے والا ہے میرا نام ہے شلوزر سچن پندیت اور میں یہ جانگاری آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ وقری گروہ آپ کی راشی کو اس دیپا ولی میں کیا دینے والے ہیں چینل پر نئے ہیں تو ابھی اسے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بڈن کو دوئیے فیز بکہ اس لئے نام پر ہمیں فالو کریے بات کرتے ہیں آپ کی پری راشی کی کنیا راشی والوں کے لئے گروہ کا وقری ہونا بہت ہی شب ہونے والا ہے آپ کو گروہ کا پورا پورا عشیرواد بلنا ہے گروہ آپ کے بھاگے بھاو سے گجر رہے ہیں گروہ چوتھے اور ساتھوے گھر کے مالک ہیں اور یہ دونوں گھر پریوار کے ہیں ایک گھر پریوار کا ہے ایک دوسرا گھر ویوہی گیون کا ہے اور ویوہی گیون بھی پریوار سے جڑا ہوتا ہے ویوہی گیون کی گھر ساتھوے کے بھی مالک ہیں سوامی ہے داتا ہے اور پانچویں دستی سے لگن کو دیکھ رہے ہیں راشی کے سوامی کے اوپر گروہ کی دستی پڑھ رہی ہے اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا پربھاو آپ کا سٹیٹس آپ کی ویلیو آپ کی قیمت بڑھنے والی ہے سبھی لوگوں کے بیچ میں آپ کے گیان اور انبھاؤ کی کہتے ہیں نا کھاتی ملنے والی ہے آپ کا گیان پھیلے گا آپ کے انبھاؤ سے لوگ پربھاویت ہوں گے آپ کی پوزیشن کو لوگ نمسکار کریں گے آپ کے گیان کو نمسکار کریں گے آپ کو بڑیہ ریڈلٹ ملیں گے جو بھی لوگ صلحہکار ہیں ایڈوائزر ہیں جو بھی لوگ ہیلنگ کرتے ہیں یعنی ان کی باتوں سے ان کے ہاتھوں سے ان کی ودیہ سے لوگوں کا کشت دور ہو جاتا ہے جیسے کوئی یوگا تھرپیسٹ ہے کوئی ڈاکٹر ہے اس نے ہاتھ لگایا مریض صحیح ہو گیا کسی در مساج کری ہاتھ لگایا مریض صحیح ہو گیا ہیلنگ کرتے ہیں فیجیو تھرپیسٹ کرتے ہیں میڈیکل انڈرسٹی سے جڑے ہیں ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں قانون کے پروفیشن میں ہیں لیگل ایڈوائزر ہے جوشی ہیں ان کا گروہ کلیار کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں شفا ہوگا ان کے ہاتھوں میں وہ گڑ ہوگا ان کی زبان میں وہ شکتی ہوگی کہ وہ کسی کو صلاح دیں گے تو لوگوں کے کشت مٹ جائیں گے وہ کسی کو ہاتھ لگا دیں گے تو درد دور ہو جائے گا کسی کو گلے لگا لے گے تو انسان کی سمسیائیں ختم ہو جائیں گی ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کا بہت بھلا ہونے والا ہے ٹیچر کے گیان سے بدیارتیوں کا کلیان ہونے والا ہے ان پیلڈ میں جو بھی لوگ ہیں ان کا بہت اچھا سمیں بیٹنے والا ہے وقری کیس گوچر گال میں بزنس میں من چاہیے سفلتا مل رہی ہے نوکری میں ترقی کے بہت اچھے یوگ بن رہے ہیں اٹکا ہوا پیسہ آپ کو مل رہا ہے رکے ہوئے کام آپ کے پورے ہو رہے ہیں شوز سمجھ کر نینڈے لیں کسی بھی بات میں لا پرواہی نہ کریں اچھا سمیں چل رہا ہے شوز سمجھ کر نینڈے لینے سے اور لا پرواہی نہ کرنے سے آپ کو نقصان کم ہوگا بچوں کے لئے اچھا سمیں ہے ان کو ایک اچھا ٹیچر بن جائے گا بچوں کو ایک اچھی گائیڈنس بن جائے گی اچھی جس سے وہ پڑھائی لکھائی میں جو اٹک رہے تھے وہ اٹکیں گے نہیں ہیں ان کے پڑھائی لکھائی پوری ہو جائے گی کڑی محنت کا جو ریجلٹ آپ کو ملنا چاہیے وہ ریجلٹ آپ کو مل جائے اب فائدہ ہوگا صحت کو لے کر تھوڑی بہت جو پرشانی تھی وہ بھی دیمے دیمے سوافت ہوگی گلتیاں صحت کو لے کر نہ کریں زیادہ کھائے نہیں الٹا سیدھا نہ کھائیں تھوڑے ایکسرسائز کریں آپ کو بہت اچھے پینام مل رہے ہیں سے ملے گا یہاں پر یہ دکتہ جرور آئے گی بھاگ اسے جو آپ کو نہیں مل رہا تھا اس میں ولم ہوگا یعنی چیزیں ملنے میں تھوڑی سی دیر ہی ہو سکتی ہے لیکن کہتے ہیں بھگوان کے ہر دیر ہے اندیر نہیں مل جائے گا ہنڈر پرسنٹ پانچوے ایر پر دستی ہوگی تو سنتان کا سکھ ملے گا کچھ چیزوں کے لیے آپ کو محنت تھوڑی عدی کرنی پر سکتی ہے تیرز یاترہ کریں ویدیش یاترہ کے یوگ ہیں دوسروں کو دھارمک یاترہ کرانے میں آپ مدد کریں پھر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی دیر ہی نہیں ہوگی کیسر کا ٹیکہ ماتے پر لگائیں یاترہ کریں دھارمک خود بھی کریں دوسروں کو بھی کرائیں مندر جائیں پیپل کے پیڑ کی سیوہ کریں گنگا جل کو پییں بھی اور گنگا جل سے شنان بھی کریں گروہ یہاں پر صرف ایک کمی آنکھ کو دے رہے ہیں یہ کہ بھاگے سے ملنے والی چیزیں اٹک اٹک کر ملیں گی لیکن مل جائیں گی اس سے زیادہ اور کوئی دکھت آپ کے جیوت میں آنے والی نہیں ہے دیپا ولی بڑھیا جانے والی ہے جب شکر گروہ کے سامنے ہوں گے گروہ اور شکر کا سم سب تک دشتی سمبند بنے گا تو ناراین یوگ بنے گا لچپی ناراین یوگ بنے گا تو آپ کا کریئر آپ کا پریوار آپ کے گھر میں سکھ سمبندتہ آئے گی اس دیپا ولی میں خوشیاں آپ کے گھر ناچیں گی جب دیپا ولی ہوگی تو گروہ جو ہے وہ نوم بھاو میں وقری ہوں گے اور شکر جو ہے وہ ترتی بھاو میں آ جائیں گے گروہ اور شکر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے گروہ اور شکر کا دشتی سمبند بنے گا گروہ اور شکر جب آپس میں دیکھیں گے تو شکر آپ کو پیسہ دیں گے یہ دیپا ولی اور پیسے والی ہو جائے گی آپ اور مالا مال ہو جائیں گے آپ اور دھنا نند ہو جائیں گے جیون کی ہر خوشیاں آپ کے پاس آئیں گی آپ کی وانی سے پیسہ پرسے گا آپ کی کمیونکیشن اچھی ہوگی دیش جنیا میں آپ کی باتیں فیلیں گی آپ انڈیا میں نہیں انڈیا کے باہر بھی اپنے کریئر کو جمع پائیں گے پرسدی پائیں گے نیم اور فیم کو پائیں گے دیپا ولی میں دھنا آئے گا بہت آئے گا کیونکہ گروہ شکر گروہ کو دیکھیں گے گروہ جو ہیں وہ گیان اور پیسہ دیتے ہیں اور شکر بھی پیسہ دیتے ہیں یعنی اب ڈبل پیسہ ملے گا چاہ کرنا ہے اپائے میں نے بتا دیا دھرم سے چڑھ جائیے تین سی آترہ کریے اپنے جیون ساتھی کا سممان کریے اور اگر آپ کی جنم گرلی میں ستارے مجبوط ہیں تو یہ سندر سمیں کا آنند اٹھائیے اگر آپ کی جنم گرلی مجبوط ہے ستارے مجبوط ہیں تو یہ سمیں آپ کا ہے یہ وقت آپ کا ہے اس سمیں میں ڈوب جائیے آنند میں ڈوب جائیے اگر جنم گرلی کمجور ہے تو اس دیپا والی کوئی چوک مت کریے گا اپنی جنم گرلی کی جانچ وقت سے گرا دیجئے تاکہ گروہ اور شکر دونوں مل کر آپ کو پیسے سے بھر دیں اگر دونوں گرہ کمجور ہوا یا کوئی بھی گرہ کمجور ہوا تو یہ شب سے یوک کا مجا آپ نے ہی لے پائیں گے آپ کی دیپا والی فیکی ہو جائے گی اسی لئے کہتا ہوں وقت سے جنم گرلی کی جانچ کرا لیجئے تاکہ جیون میں کوئی کشت نہ آئے اور کشت ہے تو وقت سے اس کا سمدھان مل جائے آپ کے لئے دن شب ہے سمیں شب ہے گروہ شب ہے اس کو انجوائے کریں زادیلہ بیل